اشہد انہم انہم رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو برس کی بماری کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ہم فلویری کہتے ہیں جسم پر ڈب کھڑبے نشان پڑ جاتے ہیں جسم کہیں سے سفید ہو جاتا ہے کہیں سے کالا رہ جاتا ہے اور بندے کی جلت بہت بورا لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ میرا مکمل اور عزمودہ علاج ہے میرا بھائی وہ صرف پچیس دن کی دوائی ہے پچیس دن کی دوائی میں میں آپ کو دوائی پہلے دکھا دیتا ہوں پھر کھانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس طرح کی دوائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ صفوف ہوتا ہے یہ پوڈر ہوتا ہے یہ پچیس دن کا نہیں یہ چالیس دن کا صفوف ہے اور ساتھ یہ کیپسول ہیں چالیس دن کے یہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول لینا ہے اور دیسی گھی یا مکھن میں جتنے آپ کے جسم پر وہ سفید نکلے ہیں اتنے مقدار میں یعنی کہ ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ آپ نے دیسی گھی ڈال کر اس کا لیپ بنا لینا ہے اور جہاں جہاں آپ کے نشان سفید ہیں وہاں وہاں آپ نے اوپر اوپر اس کو لگا لینا پورے جسم میں پچیس دن کے اندر اندر گرینٹی کے ساتھ اور آزمودہ نقصہ اٹھارہ سال سے یہ میں دیتا رہا ہوں لوگوں کو اور آزمودہ نقصہ ہے یہ لگائیں پچیس دن کے اندر آپ کا وہ کلیر ہو جائے گا آپ کا ماس جو سفید ہوا دبک ربہ معاملہ وہ بالکل آپ کا کلیر ہو جائے گا اور میرا بھائی یہ کیپسول جو ہے اس کا فیدہ یہ ہو کہ دوبارہ آپ کو یہ برس کی فلبیری کی دوبارہ آپ کو دوبارہ لینے نہیں پڑے گی اور دوبارہ ہوگی نہیں آپ کی رسل یہ پچیس دن کا مکمل آپ ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن میں آپ کو دوبارہ جو بیجوں گا یہ ہوگی چالیس دن کی تاکہ مکمل طور پر آپ ٹھیک ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح کے دو پیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے میرا بھائی تو اس کی قیمت یہ ہے کہ دو ہزار پی ہے اس کی قیمت اور پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری فری ہے یعنی کہ آپ جس بھی بھائی بہن بیٹی کو بھائی کو ضرورت ہو میرا کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورسپ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس نمبر پہ آپ میسج کر دیں اور بل فرز ورسپ پہ آپ ایڈ نہیں ہو رہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کئی بھائیش قید کرتے ہیں کہ ورسپ یا آپ ہمارے ساتھ ایڈ نہیں ہو رہے تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں میرا بھائی تو یہ پچیس دن کی دوائی دو ہزار پی کی ہے میرا کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے اپنا اڈریس سینڈ کریں اور دو دن کے اندر ٹی سی ایس کے ذریعے پوسٹ آفس کے ذریعے لیپڈ کے ذریعے تین یہ میک میں ہیں ان سے میری دوائی جاتی ہے اور دو دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی ٹھیک ہے میرا بھائی اور گھرنٹی کے ساتھ یہ دوائی ہوگی برس فلویری آپ کے جسم سے بلکل ختم ہو جائے گی پچیس دن کے اندر اندر تو یہ کیپسول وجہ ہو ہے یہ دوبارہ آپ کے جسم میں فلویری کو ہونے نہیں دے گا برس کو ہونے نہیں دے گا اس کی یہ گھرنٹی ہے اور باقی میرا بھائی ہیپا ٹیٹی سی جس کو ہم کالا جرکان کہتے ہیں اور میرا بھائی جس کو ڈیلسز ہو رہے ہیں گردے کی درد ہے قبض ہے اور خارش کی دوائی ہے یہ میرے بھائی میری دوائی بلکل فری ہے پورے پاکستان سے پوری دنیا میں کسی میرے بھائی کو میری بیٹی کو بہن کو ضرورت ہو تو اپنا اڈریس سینڈ کریں میرا کالا و ویڈس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے مجھے اپنا اڈریس سینڈ کریں تو یہ دوائی بلکل فری ہے ایک روپیہ نہیں اس دوائی کا اور آپ کے گھر بلکل فری یہ دوائی پہنچے گی اور ہیپا ٹارٹس کی دوائی دو مہنے کا کورس ہے آپ نارمل ہو جائیں گے آپ کے جراسین اور آپ کیلئر ہو جاؤ گے اور جن کے ڈیلسیز ہو رہے ہیں ان کے ساڑھے تین مہینے کی دوائی ان کی ہوتی ہے ساڑھے تین مہینے کے اندر اندر ان کے ڈیلسیز ہونا بند ہو جائیں گے باقی اپنی وہ نارمل زندگی گزاریں گے پریہز کے ساتھ گزاریں قبض کی دوائی ہے کیپسول کھانے قبض ٹوٹ ڈے جائے گی اگر پرانی قبض ہے تو بیس دن کی دوائی ہوگی اور بیس دن کے اندر دوبارہ قبض نہیں ہوگی تو آپ یوپی اوپر جا کر حافظ حکیم عمر فروق لکھیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹری مجھے دائیں فیس بک انسٹراغرام اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں فولو کریں تو میرے بھائی اور دوستو کسی قسم کی دوائی چاہیے ہوئے اور میرا کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے مجھے کال کر کے مشرعہ لینا ہو کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہو کسی قسم کا کوئی مشرعہ میرے بھائی نہیں لینا ہو وہ مجھے کال کرے اور ورسپ کرے تو میرے ہائی اور دوستو نماز کی پندی ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے بھی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آخر میں بھی کامیاب ہو جائیں اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور سب سے اچھے اخلاق ہونے کا دعوے دار وہ بندہ ہو سکتا ہے جو اپنے اہل و اعیال بیوی بچوں سے اچھا ہو کسی کے اخلاق کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کا اخلاق اس کے بیوی بچوں کے ساتھ دیکھیں کیسا ہے تو اس کا وہ سب سے پہلے گھر والوں سے تو میرے بھائیوں تو اپنے اخلاق اچھے کریں ہم سب اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں جتنی پچھلی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی اللہ سے معافی مانگے یا اللہ ان آکھوں نے جتنا گلت دیکھا ہے ان کانوں نے جتنا گلت سنا ہے اس جسم نے جتنا گلت کیا ہے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ کو فرواب میں لکھتا ہے ایک دفعہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں تو اللہ جلال شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف رمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْرَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم موسیقا موسیقا